بسم اللہ الرحمن الرحیم خیروں میں نہیں میں بہتر یہ میں جو تھی اس نے اس کا بٹا کرتا جو بڑا ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا میں بڑا ہوں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہے بڑائی لفظوں سے نہیں بتائی جاتی بڑائی کردfer کی بڑائی سوچوں کی ہوتی ہے بڑا آدمی دکھائی دیتا ہے کہ یہ بڑا ہے اس کی عادات سے پتہ چلتا ہے بڑا ہے اس کے اطوال سے پتہ چلتا ہے بڑا ہے اس کے طرز زندگی سے پتا چلتا ہے کہ وہ بڑا ہے تو کسی کو چھوٹا نہ سمجھو کسی کو حقیر نہ جانو واصف علی واصف مرہوم نے کہا تھا کہ کوئی چھوٹا تب نظر آتا ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے کسی کو قریب سے دیکھیں اور پیاس سے دیکھیں تو پھر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو اچھی صحت ہوگی جب خیالات گندے ہوں گے خیالات غلیز ہوں گے خیالات کے اندر نفرت ہوگی بغز ہوگا حسد ہوگا کینہ ہوگا تکبر ہوگا یہ ساری بیماریاں ہیں جو ہم اپنے ساتھ پالے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلان سے نفرت کرتے ہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے نفرت تو تم کر رہے ہو حسد کی جلن تمہیں سہنی پڑے گی اس کو تو نہیں سہنی پڑے گی بغض رکھتے ہو کینہ رکھتے ہو نفرت رکھتے ہو تو ہم کہتے ہیں ہم فلان سے رکھتے ہیں ہم فلان کو کیا فرق ہے وہ سب کچھ سے تم اپنے اندر رکھے ہو وہ کیمیہ عمل جو ہوتا ہے جو طے پہ موزر اثرات پڑتے ہیں طبیعت میں گھٹن آتی ہے طبیعت میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے اور ہر وقت چڑچڑا بزانج ہو جاتا ہے ہر وقت ایک بیچینی میں رہتے ہو تو وہ تم رہتے ہو وہ تو نہیں رہتا تو اس لیے وہ اپنے آپ کو صاف کریں اپنے اندر کی آگ کو جائیں اپنے اندر کو ٹھٹا رکھیں اپنے اندر کی سترائی کا پاکیزگی کا طہارت کا سامان کریں ان چیزوں کا التظام اور ان چیزوں کا احتمام کرنا یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا مکتا ہے لوگوں سے پیار کرو لوگوں سے محبت کرو لوگوں کو قریب کرو نفرتوں کے سودا کرنا بنو محبتوں کی دکان کھولو جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی خیر خواہی کرو اور اگر لوگوں کے لئے خیر خواہی نہیں کر سکتے تو کسی کی بدخواہی بھی نہ کرو آج ہر بندہ پریشان ہے لیکن ایک حدیث سن لیں یہ اٹینشن فری حدیث ہے آپ کے اندر تھنڈ اترے گی اس حدیث کے سنتے ہی اور آپ اگر غریب ہیں تو غریبی پہ ناز کریں میرے رسول نے ارشان فرمایا سیدنا لیل مستضا فرماتے ہیں جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے کہ میرے بندے تو بندہ ہو گئے تجھے تین وقت کا کھانا چاہیے تھا تجھے بچوں کے لئے دوا چاہیے تھی سلدی گردی کا لباس چاہیے تھا تجھے گھر کی دہلیس پہ گھوڑی ہونے والی بیٹی کا دھیر چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود تو میرے پہ راضی ہو گیا کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے میں اس میں واوا خوش ہوں تو کہا کہ تو اللہ کے دیئے پہ راضی ہو گیا تجھے تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے تو کہا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجد 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 م موسیقی